بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری رسالتیوں میں بہت تک کے ساتھ افسوس کے ساتھ آج ایک بار پھر ہزارہ ٹاؤن میں آپ کے ترمیان میں جب بھی جب بھی ہم بلوچستان جب بھی ہم پیدا ہم اپنا خوشی کے لیے نہیں آتے ہیں ہم اپنا سیاست کے لیے نہیں آتے ہیں آپ کے دکھ میں شریف ہونا ہے اسی دیشت دلی کا واقعہ کی وجہ سے کیا ہم مواشتی ہیں میں اپنا ہزارہ بھائی بہنوں کو کیا کیسے کیا بتا سکتے ہیں کہ پاکستان جہاں ہمارے شہیدوں کو بھی اتجاج کریں جہاں لاش کو بھی اتجاج کریں جہاں لاش کو بھی اتجاج کریں ہم ایسے پاکستان میں جیے رہے ہیں جہاں سب کچھ میں گا ہو چکا ہے کیسے پاکستان میں جیے رہے ہیں ہمارا پینے کے عشاء میں لیکن ہمارا عوام ہمارا مستور ہمارا سیاسی کارتوں ہمارا پولیس آفسران کے آپ کے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا خون سستا چاہو آپ کا 1999 سے لے کے آج تک دو ہزار شہید ہو چکے ہیں مگر ان میں سے ایک کو بھی انصاف نہیں ملا ہے ایک شہید کو انصاف نہیں ملا ہے ہمارے بزرگوں کے حکومت میں بھی ہمارے برو کے حکومت میں بھی اسی ہزارہ ٹاؤن میں سو شہیدوں کے لاشوں کے ساتھ اعتجاج ہوا تھا اپنے اس وقت بھی ہمارے سامنے اپنے ملتالبات ڈالے تھے ہم نے تو حکومت بھی برطرہ افکر دیا فاقی حکومت بھی چلا گیا کسی اور کا حکومت آیا آپ پھر سے اپنے شہیدوں کے ساتھ یہاں اعتجاج کرتے رہیں اور آپ خان صاحب کی حکومت ہے ایک دوسرا حکومت ہے پھر سے آج آپ اپنے شہیدوں کے ساتھ اعتجاج کر رہے ہیں اور آپ کا مطالبہ ایک ہی ہے آپ کو مطالبہ ایک ہی ہے کہ آپ کو جینے دو ہمارا ہزارہ بھائیوں کو جینے دو آپ کہ یہ جو مطالبہ ہے یہ پاکستان کی گلی کوچوں میں کراچی کے سرکوں پہ اسلامباد کے سرکوں پہ خیبر پختونخواہ کے سرکوں پہ آپ کے ساتھیوں آپ کے ہردن ہمدرد میرا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بھی آپ کے ساتھ اس اعتجاج میں ہیں میں صرف آپ کے ساتھ اتنا وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک شہیدوں کا خاندان سے تعلق رکھتا ہوں ہم بھی آپ کی طرح آج تک اپنا شہیدوں کے لیے انصاف نہیں دلوا سکے اور میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ جیسے ہم دن رات محنت کرتے ہیں جدو جہد کرتے ہیں انصاف کے لیے اپنے شہیدوں کو انصاف تلوانے کے لیے آپ بھی ہمارے شہید ہیں آپ بھی ہمارے بھائی ہیں میں جب تک زندہ رہوں گا جب تک ہم اس ملک میں اپنا سیاست اپنا عوام کا خدمت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے ہمرا یہی کوشش ہوگا کہ ہمارے عوام ہمارے ملک کے غریب عوام کو جینے دوں یہ کس قسم کا انصاف ہے اور یہ کس قسم کا ملک ہے کہ آپ جب مزدوری کر رہے ہو آپ سکول جا رہے ہو آپ سفر کر رہے ہو تو آئی ڈی کارڈز کو دیکھ دیکھ کے قتل عام ہوتا ہے یہ کہاں کی انصاف ہے یہ کہاں کی انصاف ہے کہ ہمارے شہیدوں کو بھی ہمارے شہیدوں کو خاندان اپنے لاشوں کے ساتھ پیٹ کر اعتجاج کرنا پڑتا ہے مسلسل کرنا پڑتا ہے مگر ہم آج تک ان کا ایک شہید کا انصاف نہیں دلوا سکتے ہیں ہم اس ریاست سے اپیل کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اس ملک میں محب وطم لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹے ہیں ماشاءاللہ جو سب سے زیادہ اپنے ملک میں سب وطن کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اگر آپ ان کو نہیں انصاف دلوا سکتے ہیں اگر ہم ان مظلوموں کو انصاف نہیں دلوا سکتے ہیں تو ہم کس کو انصاف دلوائیں گے ہم کیسے کیسے پوری دنیا کو جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے مظلوم کو ہم تحفظ نہیں دلوا سکتے اپنے عوام کو جینے کا حق نہیں دلوا سکتے جب تک ہم یہ تحفظ نہیں دلوا دے زندگی کا تحفظ جب تک ریاست نہیں دلوا سکتا تب تک وہ اپنے آپ کو ریاست نہیں کلا سکتا ہے یہ ریاست کا فرض ہے سب سے پہلے فرض ہے کہ آپ نے اپنے شہریوں کا زندگی کو تحفظ فرہام کرنا ہے پھر بعد میں ہم روزگار کی بات کر سکتے ہیں ہم معاشی ترقی کی بات کر سکتے ہیں یہاں بھی ہمارے ہزارہ برادران کے ساتھ نائنصافی ہوتا ہے روزگار میں بھی نائنصافی ہوتا ہے حکومتی جو عودے ہے حکومت کے طرف سے جو روزگار ملتا ہے اس میں بھی نائنصافی ہوتا ہے اب تو تعلیمی ادارے میں بھی نائنصافی ہوتا ہے مگر ہم ان ایشیوز پہ آ بھی نہیں رہے ہیں ہم صرف اور صرف انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں جینے کا حق کا مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے سامنے فرزند کربلا بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیسے اپنے حق کی جدوجہد کیا جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر شہید ہونا پڑتا ہے تو شہادت دینے کیسے ہیں جانتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی کسی ظالم کے سامنے اپنے سر نہیں جکائیں گے مگر انصاف کے لیے انصاف کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے شہدہ کے لیے احتجاج کر رہے ہیں آج پورے پاکستان آپ کے ساتھ کھرے ہیں آپ کے ساتھ کھرے ہیں اس دکھ میں آپ کے ساتھ شریک ہے اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پورے ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم نیشنل اپشن پلان کا عمل درامت کریں گے اور دیشت گردی کا کمر تروائیں گے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کا درامت کریں گے